نکانہ ریزورٹ کاسمک کیوریاسٹی گارڈن میں خوش آمدین ہم سب اس کے وجود کو محسوس کرتے ہیں یہ ہماری دنیا کا فہم پیدا کرتا ہے یہ مفرور متحرک اور روانی کے ساتھ ہے وقت ایک ایسا مہمنا ہے جس نے صدیوں سے مفقرین کو الجھا رکھا ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ حقیقت میں کیا ہے وقت تجربے کی سب سے معنوس خصوصیت ہے کیونکہ کوئی بھی چیز وقت کے وقفے کے بغیر وقو پذیر نہیں ہوتی اور ساتھ ہی یہ دنیا کی شاید سب سے پرسرار خصوصیت ہے تو یہ معنوس اور گہرے مہمنا کی ایک خوبصورت آمیزش ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وقت کیا ہے میں واقعی نہیں جانتا میرے خیال میں کوئی بھی نہیں جانتا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وقت ہمیں کیا دیتا ہے یہ ہمیں تبدیلی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک زبان فراہم کرتا ہے یہ ہمیں کائنات کے واقعات کو ایک عارضی وقت کی لائن پر پھیلانے کا تصور فراہم کرتا ہے اور اس طرح ہمیں ان میں پیدا ہونے والے پیٹن کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے وقت ہمیں اس قسم کے تسلسل میں چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے دھانچا اور تنظیم فراہم کرتا ہے لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے میں واقعی نہیں جانتا اور یہ عجیب بات ہے کیونکہ ہم اسے ماب سکتے ہیں دنیا میں ایسے تجربہ گاہیں ہیں جو وقت نامی چیز کی پیمائش کرتی ہیں اور وہ بھی شاندار درستگی کے ساتھ لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اصل میں کیا پیمائش کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس قسم کا جواب دے سکتے ہیں جو آپ ان لوگوں سے توقع کرتے ہیں جو ایک ایسا آلہ بنا رہے ہیں جو وقت نامی چیز کی پیمائش اس سطح کی درستگی سے کر سکتا ہے تو یہ بہت ہی عجیب و غریب امتزاج ہے عام تریف کے طور پر وقت موجودگی اور واقعات کی ایک مسلسل ترتیب ہے جو بظاہر ناقابل واپسی ترتیب میں ماضی سے حال تک اور حال سے مستقبل تک وقوع پذیر ہوتی ہے وقت سائنسی تحقیق میں ایک اہم موضوع رہا ہے لیکن اس کی تریف کرنا جو تمام شبوں کے لیے لاغو ہو سائنس دانوں کو ہمیشہ مشکل میں ڈال دیتا ہے عمومی اضافیت میں وقت کی جسمانی نویت کا جائزہ اسپیس ٹائم میں واقعات کے حوالے سے لیا جاتا ہے مثال کے طور پر دو ذرات کا تصادم سپرنوہ کا دھماکہ آراکت جہاز کی آمد اور وقت ہماری سب سے قیمتی اجناس میں سے ایک ہے شاید سب سے قیمتی اجناس میرا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور ہمیں ایک مقررہ وقت دیا جاتا ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کتنا وقت دیا گیا ہے اب ہم نے وقت کی نویت پر غور کرنے میں بے شمار گھنٹے دہائیاں صدیوں گزارے ہیں اور وقت کے بارے میں بہت کچھ سمجھ لیا ہے لیکن اگر ہم اس نکتہ آغاز پر بھی غور کریں جہاں سے اب تصور کر سکتے ہیں کہ ہم وقت کی تلاش شروع کرتے ہیں یعنی وقت کی تریف تو ہم اب بھی اس تریف کو پیش کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں وقت کا تعلق یقینی طور پر تبدیلی سے ہے ہم اسی طرح پہچانتے ہیں کہ وقت گزر چکا ہے لیکن اصل میں وقت کیا ہے یہ سمجھنا غیر معمولی مشکل ثابت ہوتا ہے جان ویہیلر ہمارے دور کے عظیم سائنس دانوں میں سے ایک نے مشہور طور پر کہا تھا وقت قدرت کا طریقہ ہے یہ یقینی بنانے کا کہ سب کچھ ایک ساتھ نہ ہو جائے اور یہ یقینی طور پر وقت کی ایک خصوصیت ہے لیکن اصل میں اس کی نویت کو سمجھنا مشکل ہے صدیوں کے دوران وقت پر قابو پانے کے لیے ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ وقت کے گزرنے کو ناپنے کے بہتر طریقے وضع کرنا ہے ہم قدرتی دنیا میں ایسے عمل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دورانی ہو جو بار بار ہونے والے ہوں اور ہم نے اسے ایٹمی گھڑیوں کے استعمال سے بہتر بنا دیا ہے جس میں مثال کے طور پر ایک سی سیم ایٹم کو لیزر پلسز کے ساتھ بمباری کر کے متحرک کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ خود بھی پلس کرے گا اور در حقیقت ہم اب سیکنڈ کی طریف اس ریڈی ایشن کے ارتیاشات کی تعداد گننے سے کرتے ہیں جو سی سیم 133 ایٹمی انوا سے نکلتی ہے یہ وقت نامی چیز کی پیمائش کرنے کی کوشش کی تاریخ میں ایک شاندار ترقی ہے کیونکہ ایٹمی گھڑیاں اتنی درست ہیں ان کا دہرانے والا عمل اتنا قابل اعتماد ہے کہ ان میں سے کچھ آلات ایک ملین اور ڈس ملین سالوں میں ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت کھوتے ہیں قدیم یونان میں کچھ فلسفیوں کا خیال تھا کہ وقت کوئی حقیقت نہیں بلکہ ایک تصور ہے یہاں تک کہ آج کے کچھ نظریاتی سائنس دان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وقت محض ایک دھوکہ ہے آئین سٹائین کی وقت اور خلا سے متعلق جسمانی تصورات کی اثر نو تشریح سے پہلے وقت کو کائنات کے ہر جگہ ایک جیسا سمجھا جاتا تھا تمام ناظرین کسی بھی واقعہ کے لیے ایک ہی وقت کے وقفہ کی پیمائش کرتے تھے لیکن حقیقت اس سے کوسوں دور ہے مطلق وقت کے امکان کے نظریات وضع کیے گئے تھے لیکن ان مسائل پر کام کرنے والے سائنس دانوں کو معلوم ہوا کہ یہ خیال آئین سٹائین کے اضافیت کے مساوات سے بھی زیادہ غیر منطقی ہے وقت کے بارے میں سوچتے ہوئے لوگوں کے ذہن میں اکثر سوال آتا ہے کہ آیا وقت میں واپس جانا جسمانی طور پر ممکن ہے لیکن ماضی میں وقت کے سفر کا ایک بنیادی مسئلہ سببیت کی خلاف ورزی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر ایک بنیادی سببیت کا تصور اُبھرتا ہے جو ایک ایسے آغاز نکتہ سے پیدا ہوتا ہے جس میں سببیت شامل نہیں ہوتی لہٰذا میں یقینی طور پر اس بات کی اجازت دوں گا کہ جب ہم آخرکار حقیقت کی سب سے گہری وضاحت کو سامنے لائیں گے تو ہم اس بنیادی سطح پر سببیت کو براراست نہیں دیکھ پائیں گے لیکن میرا یقین ہے کہ ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اس بنیادی سطح سے اس دنیا تک کیسے جانا ہے جہاں بڑے پیمانے پر ایک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایک ایسا تصور جس کو آئین سٹائین نے اپنی خصوصی نظریہ اضافیت میں گہرائی سے اپنایا جہاں اس نے دکھایا کہ وقت کی ایسی خصوصیات ہیں جن کی ہم تجربے کی بنیاد پر توقع نہیں کرتے اگر ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں حرکت کرتے ہیں تو ہمارے گھڑیوں کے وقت کی رفتار مختلف ہوگی اور ہمارے گھڑیاں صرف اس وقت کو ناپنے کا ایک ذریعہ ہیں جسے ہم وقت کہتے ہیں لہٰذا یہ واقعی وقت ہی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں آپ کے لئے وقت اور میرے لئے وقت مختلف ہوگا اگر ہم نسبتی حرکت میں ہوں پھر اس نے عمومی نظریہ اضافیت میں دکھایا کہ اگر ہم مختلف گریویٹی کا تجربہ کر رہے ہیں زیادہ درست طور پر مختلف سکل پوٹینشل تو وقت ہمارے لئے مختلف شرع سے گزرے گا یہ چیزیں حیران کن حد تک عجیب ہیں جو وقت کے سائنسی تصور کے لئے راستہ ہمار کرتی ہے آئین سٹائین نے ہمیں وقت کے پرانے تصور کو مٹا کر اور اس کی نئی خصوصیات کا فہم فراہم کر کے اس حد تک پہنچا دیا تو وقت کے بارے میں بہت کچھ ہے جو عام فہم کے خلاف ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی بھی سب بیعت کو مٹا پائیں گے اگر ہم علت و ملول پر عالمگیر اتفاق کرتے ہیں آئین سٹائین نے اپنے تجربات میں دکھایا کہ لوگ مختلف رفتار سے سفر کرتے ہیں اگرچہ یہ اثرات انسانی تجربے میں عموماً نہائیت معمولی ہوتے ہیں یہ نسبتی رفتار کے قریب حرکت کرنے والی اشیاء کے لئے بہت زیادہ نمائع ہو جاتے ہیں وقت کے تخفیف کے نظریہ اضافیت کی پیش گوئیاں تجربات کے ذریعے بار بار تصدیق شدہ ہے لہذا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آیا مستقبل میں سفر کرنا ممکن ہے تو جواب بالکل ہاں ہو ہے ایک شخص آئین سٹائین کے طریقے کو اختیار کر کے خود کو کسی حد تک زیادہ تیزی سے مستقبل میں لے جا سکتا ہے لہذا اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب سے ایک ملین سال بعد زمین پر کیا ہو رہا ہے آئین سٹائین مجھے بتاتا ہے کہ ایک ملین سال بعد کیسے پہنچا جائے ایک جہاز بنائیں جو کائنات میں روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے گھومیں اور واپس آئے فرض کریں کہ یہ چھے ماہ کا سفر ہے ایک طرف چھے ماہ اور دوسری طرف چھے ماہ اور آئین سٹائین مجھے بتاتا ہے کہ مجھے کتنی تیزی سے سفر کرنا ہے روشنی کی رفتار کے کتنے قریب جانا ہے تاکہ جب میں اپنے جہاز سے باہر نکلوں تو اب زمین پر ایک ملین سال کا وقت گزر چکا ہوگا اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں سائنسی برادری میں مختلف رائے ہو کوئی بھی سائنس دان جو جانتا ہے کہ آئین سٹائین نے ہمیں کیا سکھایا وہ اس بات سے متفق ہے جو میں نے ابھی کہا ہے اور اس طرح کا سفر مستقبل کی طرف کائنات کے قوانین کے مطابق بلکل ممکن ہے یہاں انجینئرنگ کے چیلنجز ہیں یہاں ہتا کے حیاتیاتی چیلنجز بھی ہیں آپ کو جو جی فورسز کا سامنا کرنا پڑے گا وہ سب بھی ہیں لہذا اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں لیکن میں انہیں تفصیلات کہوں گا اور ان تفصیلات کے باوجود کائنات اس قسم کے مستقبل کے سفر کی اجازت دیتی ہے جہاں تک ماضی میں جانے کی بات ہے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ سب بیعت کی براراست خلاف ورزی ہے جو ایک وقتی تضاد کے امکان کو جنم دیتی ہے وقت کے سفر کی کچھ تشریحات اس امکان کو قبول کر کے اس مسئلے کو حل کرتی ہیں کہ برانچ پوائنس متوازی حقیقتوں آکاناتوں کے درمیان سفر ممکن ہے لیکن ماضی میں وقت کے سفر کے بارے میں ہم مزید تفصیل سے ایک اور ویڈیو میں گفتگو کریں گے دیکھنے کا شکریہ برا کرم نکانہ ریزوٹ کا دورہ کریں اور کاسمک کیوریاسٹی گارڈن کا دورہ کریں تاکہ ہماری کائنات کے بارے میں مزید جان سکیں